نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوئنٹی فور میں ہوں عجی تنجم کیا پٹنا میں موڈی کی ریلی کے دوران ہوئے ساتھ دھماکے روکے جا سکتے تھے کیا بیہار سرکار نے اس پر لاپروہی ورتی ہے کیا سرکار سوتی رہ گئی اور آتنکیوں نے دھماکے کر دیئے اور کیا بیہار کے مکرمنطری نتیش کمار نے خفیہ ایلرٹ کو لے کر جھوٹ بولا ہے بیہار کے ڈی جی پی کے نئے بیان نے ایلرٹ نہیں ہونے کی بات کہنے کے بعد بیہار کے ڈی جی پی نے آج پھر سے مانی کہ ایلرٹ تھا اور اسی سے نتیش کا بیان جھوٹا قرار دیا گیا ہے کل نتیش کمار کہہ رہے تھے دھماکوں کو لے کر کوئی ایلرٹ نہیں تھی اور آج اپنے بیان سے پلٹے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کے افسروں نے جو جانکاری دی وہ اسی کے آدھار پر انہوں نے کل بیان دیا کل جب نتیش آئی بی ایلرٹ نہیں ہونے کا اعلان کر رہے تھے تو ان کے بگل میں بیہار کے ڈی جی پی بھی بیٹھے تھے آج وہی ڈی جی پی کر رہے ہیں کہ ہاں ایلرٹ تو تھا لیکن اسپیسفک نہیں تھا لیکن اس میں ریلی اور بھیڑ کی بات ضرور تھی اسے یہ بات تو صاف ہے کہ ایلرٹ تھا اور کل سرکار کے مکہ نے غلط بیانی کی تھی دیکھیں کل نتیش کمار نے کیا کہا تھا اور آج نتیش کمار نے کیا کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آیوجکوں کو بھی کوئی اندیشہ یا آسم کا ہوئی ہوگی اگر ہوتی تو وہ بتاتے یا کسی پرکار کا انٹیلیجنس انپوٹ نہیں اور بیہار میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تو اس لیے چھوک والی بات صحیح نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انپوٹ نہیں تھا اور ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو ہمارے لیے چناؤتی جرور ہے کل راست پتی جی کے اس لیے تو ہم نے کہا ہے کل راست پتی جی کا کارکرم تھا اس کے اور وہ کل گئے دو ڈھائی گھنٹے کے لیے یہاں تھے لیکن کسی بھی پرکار کا انپوٹ نہ ہماری ایجنسی کے مادہم سے نہ کیندری ایجنسی کے مادہم سے یہ تو میں بتا رہا ہوں اس لیے یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ چنتا جنگ ہے ایک کل ہم نے کہا ہے وہ اپنے تی جی پی اور اس محکمے کے انہیں ادھیکاریوں کے سوچنا کے آدھار پر ہی ساری باتیں کہیں ہے ہم نے اور کوئی بات اگر آئی ہے تو اس کے بارے میں وہی لوگ کسی بات کی جانکاری دے سکتے ہیں سنا اپنے نتیش کمار کا کل نتیش کمار نے کیا کہا جب نتیش کمار کل یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی خفیہ الیٹ نہیں تھی رائیلی کی سرکشہ بیوستہ کو لے کر ان کے بغل میں بیہار کے دی جی پی بھی بیٹھے تھے آج نتیش کمار نے کہا کل جو انہوں نے کہا وہ پولیس ادھکاریوں کی جانکاری کے آدھار پر کہا اس کا مطلب کل جو نتیش کمار نے کہا وہ گلت تھا کیا ایک پر پھر سے سنیے پہلے نتیش کمار کا وہ بیان کل کا بھی اور آج کا بھی اور اس کے بعد بتائیں گے کہ ہاں خفیہ الیٹ تھا لیکن کیا نتیش کمار نے کل گلت بیان ہی کی پہلے سنیے نتیش کمار نے کل کیا کہا اور آج کیا کہا میں نہیں سمجھتا ہوں گی آیوجکوں کو بھی کوئی اندیشہ یا آسم کا ہوئی ہوگی اگر ہوتی تو وہ بتاتے یا کسی پرکار کا انٹیلیجنس انپوٹ نہیں اور بیہار میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تو اس لیے چھوک والی بات صحیح نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انپوٹ نہیں تھا اور ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو ہمارے لئے چناؤتی جرور ہے کل راست پتی جی کے اس لیے تو ہم نے کہا ایکل راست پتی جی کا کارکرم تھا اس کے اور وہ کل گئے دو ڈھائی گھنٹے کے لیے یہاں تھے لیکن کسی بھی پرکار کا انپوٹ نہ ہماری ایجنسی کے مادم سے نہ چیندری ایجنسی کے مادم سے یہ تو میں بتا رہا ہوں اس لیے یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ چنتہ جنگ ہے ایکل ہم نے کہا وہ اپنے پی جی پی اور اس محکمے کے ادھیکاریوں کے سوچنا کے آدھار پر ہی ساری باتیں کہی ہیں ہم نے اور کوئی بات اگر آئی ہے تو اس کے بارے میں وہی لوگ ٹھیک ڈھن سے کسی ستھیکی جان کسی بات کی جانکاری دے سکتے ہیں سنا اپنے نتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات آئی ہے تو وہی لوگ اس بارے میں ٹھیک ڈھن سے جانکاری دے سکتے ہیں وہی لوگ مطلب بیہار پولیس کے آلہ افسر بیہار پولیس کے آلہ افسر مطلب بیہار کے ڈی جی پی کل بیہار کے ڈی جی پی نتیش کمار کے بغل میں بیٹھے تھے جب نتیش کمار میڈیا کو ایڈرس کرتے ہوئے تین بار انہوں نے کہا کوئی الیٹ کفیہ الیٹ نہیں تھا دھماکوں کے بعد نتیش کمار نے کہا آج نتیش کمار نے کہا کہ جو انہوں نے کل کہا پولیس سے ملی جانکاری کے آدھار پر کہا آج جو بھی جانکاری پولیس والے دیں گے وہی بتا سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے اب سنتے ہیں کل ڈی جی پی بیہار کے ڈی جی پی جو نتیش کمار کے بغل میں چھپ چاب بیٹھے تھے انہوں نے کسی سوال کا نہ تو جواب دیا نہ ان سے کوئی سوال پوچھا گیا وہی ڈی جی پی آج کیا کہتے ہیں سنیے اور اس کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گے جی ڈیو کے نیتا بھی ہوں گے بی جی پی کے نیتا اور سوال یہ کہ نتیش کمار نے کل جو کہا اور آج جو کہا کل بات آئی الیٹ نہیں تھی آج الیٹ کی بات آئی پولیس کے کے افسروں نے بھی مانا کہ ہاں الیٹ تھا پہلے سنیے ڈی جی پی بیہار کے ڈی جی پی کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں کل کی تصمیر کے ساتھ آج کا بیان پہلے سنیے یہ رالی بہت بڑا ہوگا تو بہت سارے لوگ آئیں گے وہ بھی ایک ایشو ہے لون آرڈر پوائنٹ آویو سے بیہار میں جو نرسل پرابلم ہے اس کا بھی ایشو ہے اور ساتھ ساتھ انڈین مجاہدین کا بھی ایک ایشو ہے اس طرح کے جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ جانکاری سامانے طور پر دی جاتی ہے اور یہ جانکاری رہتی ہے تو اس طرح کے انپورٹس کے ساتھ جو آرینجمنٹ ہوتا ہے وہ آرینجمنٹ سٹانڈرڈ ہوتا ہے کس طرح کی سیکیورٹی ویوستہ کی جاتی ہے اور وہ آلماسٹ لیڈ آوٹ ہے لیڈ آوٹ ڈریل ہے کیا کرنا ہے اگر کوئی سپیسیفیک انٹیلیجنس ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ سے ویوستہ کی جاتی ہے آپ نے سنا بیہار کے ڈی جی پی ابھیانند کیا کہہ رہے تھے ابھیانند نے آج شام جو کہا آپ نے سنا کل نتیش کمار جب کہہ رہے تھے کوئی الیٹ نہیں ہے تو ابھیانند ان کے بغل میں بیٹھے تھے آج ابھیانند نے جو باتیں کہی آپ نے سنا انہوں نے کہا کچھ ایشوج ہیں جس کے بارے میں الیٹ ہے انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہ ریلی بہت بڑی ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ آئیں گے یہ ایسا کوئی الیٹ تھا جو ابھیانند ابھی بتا رہے تھے بیہار کے ڈی جی پی دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم کے آئی ایم انڈین مجاہدین کے بارے میں بھی کچھ ایشو ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا اس طرح کے الیٹس آتی رہتے ہیں سپیسپک کچھ نہیں اب سوال اٹھتا ہے کیا سپیسپک الیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیہار سرکار کو یہ جانکاری دی جاتی کہ جھولا لے کر جھولے میں بم لے کر کہاں کہاں آتنکی گھوم رہے ہیں ریلوے سٹیشن کے پاس ٹوائلیٹ کے پاس آتنکی ہیں گاندھی میدان کے پاس ہو سکتے ہیں کیا اس طرح کا سپیسپک الیٹ بیہار سرکار ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا کل نتیش کمار نے اگر کہا کوئی الیٹ نہیں تو آج دی جی پی کیسے کریں ہاں الیٹ تو تھا ریلی کے بارے میں جانکاری تھی ریلی میں بھیڑ کے بارے میں جانکاری تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہ انڈین مجاہدین کے بارے میں جانکاری تھی جس کے آتنکیوں پر شک ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں دربھنگا موڈیول سے لے کر رانچی کی بات کی جارہی ہے تمام طرح کے کنیکشن کے بھی پولیس جانچ کر رہی ہے اور سوال یہ کہ کیا نتیش کمار نے کل غلط بیانی کی تھی کیوں کی تھی اور سوال تب اٹھا جب ارنج یکلی ناج پہلی بار کہا دلی میں پریس کانفرینس کر کے کہا کہ ایلرٹ تھا بیہار سرکار نے اندیکھی کہ ہمارے ساتھ کئی سمباد آتا ہے پٹنا سے ہم اتاب ہو جا دلی سے راجیب رنجن کچھ نیتا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جیڈیو نیتا ہوں گے سودانسو مطل ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے چالتے ہیں راجیب رنجن جو نیوز روم میں ہمارے ساتھ ہیں راجیب جو ہم نے سنا ابھی ڈی جی پی کو اور سنا ہم نے نتیش کمار کو بھی کیا مطلب نکالا جائے اس سے یہ مطلب تو صاف ہے کہ انٹیلیجنس کی طرف سے الیٹ تھا اندیکھی ہوئی سرکار کی طرف سے تو دو آتنکی ایک تو تحسین عرف منو جو اس پورے پٹنا بلاسٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ اور دوسرا وقاس یہ حملہ کر سکتے ہیں یہ دھماکے کرا سکتے ہیں اور بیہار پولیس سے ان کی ناراجی اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یاسین بھٹکل کو بیہار میں گرفتار کیا گیا تھا تو آئی بی سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ساری باتیں بتا دی گئی تھی اور بیہار کے ڈی جی پی کو سیدھے طور پر یہ باتیں بتا دی گئی تھی تو کیا ان کا جو بات آپ نے کہی وہی آئی بی کے سوتروں کا کہنا ہے کہ کیا ان کو یہ بتایا جاتا کہ اسٹیج کے کس طرف بم رکھا جا رہا ہے یا ریلوے اسٹیشن کے کس پلیٹ فارم پر بم رکھا جائے گا جب اتنی باتیں بتا دی گئیں اسی لیے بار بار آئی بی کے سوتر یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی پی مکہ منتری راجیتک بیکتی ہیں وہ انکار کر سکتے ہیں لیکن ڈی جی پی کبھی بھی یہ انکار نہیں کر سکتے راجیو اینجنس کا مطلب یہ نکال آ جائے کہ کل نتیش کمار نے کیا پولیس ادھکاریوں نے انہیں نہیں بتایا یا بگل میں ڈی جی پی بیٹھے تھے کل وہ چھپ تھے آج ڈی جی پی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ نتیش کمار کر رہے ہیں کہ پولیس والوں نے جو پولیس ادھکاریوں نے جو بتایا وہ انہوں نے بتایا اور باقی جانکاری اس طرح کی کچھ ہے تو پولیس والے بتا سکتے ہیں تو آج نتیش کمار پلہ کیوں جھاڑ رہا ہے ہمارے ساتھ پٹنا سے ہمارے سمباد آتا آمیتہ آب ہو جا آمیتہ آب آپ نے پٹنا میں کچھ پولیس ادھکاریوں سے بھی بات کی ہے آپ نے ڈی جی پی سے بھی پریس کانفرنس میں بھی تھے آمیتہ آب پٹنا کے آئی جی اور ای ڈی جی سے بھی بات کی آمیتہ آب یہ کنٹرادکسن کیوں کل سے آج تک آج تک بات بدلی کیوں آمیتہ آب پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں سب سے پہلی تو کل جو ڈی جی پی نے پریس کانفرنس کیا تھا اس کے بعد سے بیہار پولیس سے کوئی تھی خاص کر ڈی جی پی نے اپنی اس بابنے میں کوئی سافہ نہیں دیتی آج سوپہ میں سب سے پہلے اے ڈی جی اسپیسل برانچ جو ہے راجہ سندھا انہوں نے اس بات کا انپورٹ ضرور دیا تھا کہ کوئی انفرمیشن تھی اور اس انفرمیشن کے ادھار پر جو بھی پراتمکتائی تھی وہ پوری کی گئی تھی جیمیر دیا گیا تھا کروائی کی گئی تھی اور اس کے بعد سامنے جب ڈی جی پی خود پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے کہا جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ خفیہ ریپورٹیں آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ریپورٹیں آئی تھی لیکن اسپیسفک نہیں تھی کہ اسرائیلی کے بارے میں چلیے ابھی طرح آپ کے پاس آئیں گے سودانسو مطل ہمارے ساتھ ہیں سودانسو دی ارون جتلی کی طرف سے سب سے پہلے بات کہی گئی اب ڈی جی پی نے یہ جرور کہا ہے کہ سپیسفک انپوٹ نہیں تھا لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جو انپوٹ تھا اس میں یہ تھا کہ آئی ایم کا نام تھا انڈین مجاہدین کا آئی ایم کا نام تھا ساتھ میں ایک ریلی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں یہ دو باتیں قبول کی ہے اور کل سے آج تک میں دیکھیں کل سے آج تک ایسا لگ رہا تھا کوئی ایلرٹ نہیں بار بار سرکار کی طرف سے کھنڈن مکہ منتری کی طرف سے کھنڈن آج قبول کیا مٹیش کمار جی کا جو پہلا بیان تھا اس پہ آئی ایو چکو پہ انہوں نے انگلی اٹھا دی کہ انہوں نے بھی ہمیں کچھ نہیں کہا تھا جیسا کہ آئی ایو چکو کا یہ کام ہے کہ سیکیورٹی انپوٹس وہ اکھٹا کر کے وہ ان کو مکہ منتری کو یا پولیس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کل کے سب سے پہلا بیان میں جو سب سے زیادہ آج تک نے جنرک بات یہ تھی وہ آئے چکو پہ ایک طرح سے انگلی اٹھا رہے تھے خوک کیا رہا ہے پوری لیپا پوتی کرنے کی اور کہیں ساری ویبستہ میں بھرمت جنتہ کو کرنے کی کوشش کری گئی یہ تو آج جب عرون جیتی جی نے سپسٹ کرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے سامنے ان کے پاس سارا آئی بی کا انپوٹ تھا تب یہ کہیں سکتے ہیں راجیو رنجن ہمارے ساتھ ہیں راجیو رنجن ہمارے ساتھ ہیں جی ڈیو نیتا سودان سمیتل جی ایک بار راجیو رنجن سے سربانتنا چاہیں گے راجیو رنجن جی آپ کے مکمنتری نے کل کہا کیمرے کے سامنے بغل میں ڈی جی پی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کوئی الیٹ نہیں آج وہ نالندہ میں کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا پولیس والوں کے حوالے سے کہا اگر ایسا کچھ ہے تو پولیس بتائے گی اور ڈی جی پی آج یہ مان رہے ہیں الارٹ تھا ڈی جی پی نے مانا اس میں انڈین مجاہدین کا نام تھا ڈی جی پی نے مانا کہ ریلی ہوگی اور ریلی میں بہت بھیڑ آ سکتی یہ مانا تو اس کا مطلب کل سے آج تک جھوٹ بول رہتے ہیں اور آج قبول کیا کہ ہاں الارٹ تھا راجیو رنجن دیکھیں آجیز رنجن جی مکہ منتری جی نے جو کہا وہ اسپیسیفک انپورٹس کو لے کر کہا اور ٹی جی ٹی نے بھی یہ مانا کہ اسپیسیفک انپورٹس نہیں تھے انپورٹس کو انیلائز کرنے کا کام انٹیلیجن کی ایجنسیز کا ہے انٹیلیجن کی کوارڈیجیسن میں جو اب تک انپورٹس جہاں جہاں بھی ملے ہیں جن کو لے کریں راجیو رنجن جی ماں کر بیچ میں روک رہا ہوں راجیو رنجن جی راجیو رنجن جی ہمارے ساتھ کچھ دیر پہلے ہم نے ڈیبیٹ کیا تھا اس میں روک کے فارمر چیپ بھی تھے فارمر ہوم سیکرٹری تھے خوفیہ ایجنسی کے کچھ افسروں سے بات کی عام طور پر بہت اسپیسیفک انپورٹ نہیں ہوتا ہے اسپیسیفک اس میں ریلی کا جکر ہے جس کا ابھی ڈی جی پی نے کہا ہے ریلی میں آنے والی بھیڑ کا جکر ہے انڈین مجاہدین کا جکر ہے اب اسپیسیفک یہ تو راجیو جی نہیں ہو سکتا کہ پورا چھے لوگ آئیں گے اور کہاں کہاں جائیں گے جھولے ہی لیکر کہاں کہاں بم رکھنے جائیں گے یہ ساری اسپیسیفک انفورمیسن نہیں ہو سکتی دیکھئے عزیز کی یہ سربادکون ہے جب بنگلورو بلاس ہوا جب چھتیزگڑ کے نکسل حملے میں سیکرو کانگریس کی نیتہ مارے گئے اس سمیہ کی جو پریسے وہاں بھی انپورٹ تھے وہاں ایڈوائیڈریز تھے اس کے بعد گھٹ نہ گھٹی تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ بنگلورو میں مارے گئے لوگ آپ یہ کریں نیکسلی حملے میں مارے گئے اس لیے اگر بیہار میں بھی بلاسٹ ہو گیا تو کوئی حرض نہیں ہے میں اگر اب بھی بات پوری نہیں کر پا ہوں گا تو اس کا ارس کا انرث ہوگا اور یہ ایک کمیدنسل بکلے کی جو جو ایک جتلتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا فائنل ڈیبیٹ پہ میں نے بس اتنا کہا کہ ان کی جو کے لیے جو انالیسس کی جو طریقے ہیں اس پر گوھر کرنے کی ضرورت اس لیے کہ اب تک جو بھی انپورٹ آئے ہیں کیا ہے وہ گزراف بس کے پہلے اچھا کام کے سمجھ میں بھی اس میں نرد مدی نے کہا کہ یہ ویڈا ریپورٹ کے ساتھ میں وہاں نہیں جاؤں گا دیکھیں آپ بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں میں صرف بہار کی بات کر رہا آپ کے مکہ منتری نے آپ کے مکہ منتری نے کل کہا کی کوئی الیٹ نہیں ہے آج آپ کے مکہ منتری کیوں کہا رہے ہیں کی کل جو کہا پولیس کے حوالے سے کہا راجب جی آج آپ کے مکہ منتری کیوں کہا رہے ہیں کی کل جو کہا پولیس کے حوالے سے کہا کل ڈی جی پی بغل میں چھپ چاپ بیٹھے تھے آج ڈی جی پی کہا رہے ہیں الیٹ تھا الیٹ میں جو جو چیزیں تھیں اس میں ریلی کا نام ہے ریلی میں ہونے والی بھیڑ کا جکر ہے اور انڈین مجاہدین کا جکر ہے دیکھئے سب سے پہلی بات ہے انڈین مزاہدین کے پریزنس کو لے کر کے جو پچھلے دنوں بٹل کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد جو چیزیں آئی ہیں اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ کلیپ آئی سیل اور ان تمام چیزوں کو لے کر کے بہت ساری جانکاری آئی ہیں لیکن اسپیسیٹیوٹ انپوٹ کو لے کر کے چیف نیسر نے کہا کہ پولیس نے جو جانکاری آس آجا کی ہے اس کی آدھا پہ ہم نے یہ گار ڈی جی پی نے بھی اس کو کنڈرڈک پہ ہی کیا ہے اور پھر ایک دونوں کے کہنے گار بلکل ایک جیتا ہے آج ایک طرح سے نتیش کمار نے آج نتیش کمار جو مکہ منتری ہیں انہوں نے آج ایک طرح سے کہا کہ کل جو کہا پولیس نے جو بریف کیا اس کے آدھار پہ کہا اور آج وہ ایک طرح سے پلہ جھا رہے ہیں اور ایک طرح سے پورا جو بھی شفٹ کر دے رہے ہیں کہ جو کل کا بیان تھا پولیس والے اس کے لئے ریسپونسبل ہیں جو میرے پاس بریفنگ تھے اس کے آدھار دیکھیں یہ تو سامانے سامانے پرک ریا ہے کہ آگر مکہ منتری راچے کے مکہ منتری کے طور پر جو پولیس بریفتاتن کے لئے